بجلی کی قیمت یونٹ ایک سور ویڈیو سکینل کے ملزمان بری کرنے کا تحریری حکم نامات جاری کر دیا فیصلے میں قرار دیا گیا کہ اندراج مقدمے میں اڑائی سال کی تاخیر ہوئی شکایت کنندہ نے اپنے بیٹے سے جنسی زیادتی ہوتے نہیں دیکھی متعصہ لڑکے نے بار بار بیان بدلا مادیکل میں تشدد کے نشان بھی نہیں ملے ملزمان سے ملنے والی ویڈیوز بازار سے عام مل جاتی ہیں شکایت کنندہ اور گباہوں نے کسی ویڈیو کی تصدیق نہیں کی ملزم علیم آصف حسیم آمیر اور وسیم سندی کسی اور جنم میں ملوث نہیں تو فوری طور پر رہا کیا جائے پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا چیف الیکشن کمیشنر پر شدید تحفظات کا عذاب سکندر سلطان راجہ سے مصطافی ہونے کا مطالبہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی شفاف الیکشن ممکن نہیں پاکستان بار کونسل کا علامیہ پاکستان بار کا عام انتقابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکسہ مواقع کی فرامی پر زور الیکشن کمیشن کے انتخابی طریقہ کار ہلکہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر سوال اٹھا دیئے تمام سٹیک ہولڈرز کو یکسہ مواقع فرام ہونے شاہیے علامیہ کا مطمئن انتقابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں انتخابات کے طریقہ کار اور ہلکہ بندیوں میں تضادات پر شدید تشویش ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے ہر عمل کی توصیق کی بجائے ان تضادات کا نوٹس لے سیکٹری پنجاب بار کونسل انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کو یکسہ مواقع فرام کیے جائیں شکایت کو دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا اس تحقام کو نقصان پہنچا سکتا ہے سپریم کورٹ لاہور بار اسوسییشن نے ملک میں بروقت انتخابہ یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا چیف الیکشن کمیشن کی تبدیلی اور دیگر افواہوں کے ذریعے انتخابات کے التوا کی خبریں ملک کے خلاف سنگین سازش ہے آج فروری کو منصفانہ اور غیر جانب درانہ انداز میں الیکشن کرایا جائے تمام سٹیک ہولڈرز کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یک سا مواقع دیے جائیں لاہور بار اسوسییشن کا علام لیا بانی پی ٹائی کی مشکلات میں اضافہ نیب نے سابق وزیراعظم اور برشاہ بی بی کے خلاف توشاہ خانہ کے معاملے میں ریفرنس دائر کر دیا نیب راولپنڈی کی جانب سے دائر ریفرنس میں دو ملزمان کے نام شامل ریفرنس کے اہم نقاط بھی سامنے آگئے وزارت عظمہ کے دوران بانی چیئرمین پی ٹائی اور برشاہ بی بی کو ایک سو آٹھ تحائف ملے جن میں سے اتھاون تحائم ملزمان نے رکھ لیے تحائف کم مالیت ظاہر کر کے رکھے گئے سعودی ولی احف سے ملنے والا جونری سیٹ بھی کم مالیت پر حاصل کیا برشاہ بی بی نے سعودی ولی احف سے ملنے والا ایک جونری سیٹ توشاہ خانہ میں جمع نہیں کروایا ملزمان تحائف کو توشاہ خانہ میں جمع کرانے کے پابند تھے ریفرنس کا مطمئن اعتصاب عدالت کے ریجسٹر آر آفس نے ریفرنس کی چانچ پرتال شروع کرتی آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آئین شکن کو ہار پیناتے ہیں پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہوا کہا گیا نواز شریف اور مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے ورنہ ہماری دو سال کی محنت سایا ہو جائے گی پتا تو چلے کہ وہ دو سال کی محنت کیا تھی دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں انڈریننگ کی گئی چار ووٹوں کی برطری سے سیلیکٹڈ کو وزیر آزم بنایا گیا انہیں اللہ کا خوف نہیں ریاست مدینہ کہتے تھے اور کرتے کیا تھے تبدیلی کے نام پر بدتہذیبی اور بدتمیزی کا کلچر دیا گیا بھارت یا امریکہ نے نہیں ہم نے اپنے پاؤں پر خود کلھاڑی ماری اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ملک کو اس گرداب سے نکالیں گے عدالت نے ہمارے خلاف سارے کیسز گھڑکی سے باہر پھینک دیئے نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے سوالنامے کا جواب جمع کرا دیا انٹرہ پارٹی انتخابات کے بعد ہم نے تفصیلات جمع کرائیں الیکشن کمیشن سے چاہ دسمبر کو پوچھا کہ کوئی دستاویزات موجود نہیں تو بتا دیں اس وقت دستاویزات جمع کرائیں تو آٹھ دسمبر کو دوبارہ سوال آئے پھر درخواستوں پر سمات مکمل ہوئی تو مزید چالیس سوال پکڑا دیئے گئے الیکشن کمیشن کے سوال نامے پر مایوسی ہوئی جب سب کے فارم 65 میں پارٹی سبرا کے دستکت ہیں تو ہمارے ساتھ تاثب کیوں ہمارے دفاتر بند کیے گئے پھر بھی پارٹی الیکشن کا شیڈیول چسپا کیا بیریسٹر علی زفر کے دلائل الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا یقین ہے بلے کا نشان مل جائے گا ورنہ پلان بی اور سی تیار ہے جو بھی فیصلہ ہے جلد ہونا چاہیے انتخابی شیڈیول جاری ہو چکا امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن جلد اچھا فیصلہ دے گا ای سی پی کو تمام سوالوں کے جوابات دے دیئے چینمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہن خان کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو الیکشن کمیشن نے آہد چیما کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا آہد چیما کو فوری طور پر مشیر کے عہدے سے الگ کیا جائے آہد چیما گزشتہ کابینہ کا بھی حصہ رہے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ یا بلاک میلنگ میں نہیں آئے گا کمیشن کسی بھی مقصود شخصیت کے لیے اضافی نشست بنانے سے معذوری زاہد کرتا ہے ترجمان الیکشن کمیشن کی چیف الیکشن کمیشن کے زلہ میں اضافی نشست پیدا کرنے سے مطالق خبر کی تردیب اپنے بیان میں کہا کہ چیف الیکشن کمیشن کا بائی حل کا انہیں بیاسی زلہ سرگودہ ہے اس زلہ میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں پنجاب سے متعدہ عرب امارات کو ہائی پروٹین چارہ ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ نگران وزیرا پنجاب کی زیر سندارہ خصوصی اجلاس ہائی پروٹین الفا الفا چارے کی کاشت بڑھانے کے لیے اقدامات کی منظوری چارے کو سائنٹیفک طریقے سے خوش کر کے محفوظ کیا جائے گا محسن نکنی نے کہا بیف اور مٹن کی ایکسپورٹ بڑھانے کا بھرپور پوٹینشل استعمال کرنے کی ضرورت ہے